حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آپ کو فالو کرنے لگا آپ علیہ السلام نے میری موجودگی کی پرواہ نہ کی بلکہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور قبلہ روح ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ فرمایا کہتے ہیں میں کچھ فاصلے پر تھا اور میرے غور کرتا رہا کہ سجدہ میں خلاصہ حدیثت کر رہا ہوں ابھی ختم ہوگا ابھی ختم ہوگا لگتے ہیں اب جب مجھے اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سجدے سے سری نہیں اٹھایا تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے سجدے ہی کے عالم ہیں تو کہتے ہیں میں قریب جا کر پیارے آقا کے چہرے انور کی زیارت کرنے لگا نبی پاک علیہ السلام نے اسی وقت اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور مجھے دیکھا کہ میں اتنا کلوز کیوں آ گیا ہوں تو پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف تو بھی کیا ہوا میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کی اس طویل سجدے کو دیکھا تو مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے مجھے باغ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت میں نے جبریل امین سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے رب عزوجل کی طرف سے یہ خوش خبری دی کہ آپ کا جو عمتی آپ پر سلام بھیجے گا اللہ عزوجل اس پر سلام بھیجے گا اور جو عمتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ عزوجل اس پر درود بھیجے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود کیا ہے وہ رحمتِ الہی ہے سلام بھیجے گا